اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیریصتے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سینکوکہ بھی نازک سکرائب نہیں کیا تو مجھے سکرائب کریں بیر آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مرسل کریں جی تو ویورز اب سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرح آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے کڑی پکوڑوں والی کھٹی کڑی کیسے بنیں گی اس کی ریسپی کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بین بھائیو امید کرتی ہوں آپ صاحب خریصے ہوں گے یہ میں نے ایک پیاز کٹ کے نا گئی ڈال کے نا رکھا تھا تو میں نے یہ نا چولے پر رکھ دیتا ہوں جی تو ہم لوگوں نے ایک عدد پیاز لیا اس کو بھی ڈال کے ہم لوگوں نے چولے پر رکھ دیا تو ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے کیسا کرنا ہے اچھا جی یہ ایک کلو میں نے دین مگائی تھی یہ کھٹی دین ہے میں نے کہا تھا دکاندار کو کھٹی دین دینا ٹھیک ہے وہ کورا آدم گالی تھی تو آج کے یہ کڑی بنانے لگی ہے لیکن میں نا اندازے سے نا بیسن ڈال رہی ہوں اس میں یہ between a sap تو ویبرز آپ کو دیکھ شکتے گے ہم لوگوں نے 1 scale ماونا نے باند چلی��othe avec ton bear تو ویبرز آپ کو دیکھ سکتے گے اچی طرح سے ہم لوگوں نے اس کو کو بیٹن کرنا ہے کیوں کو統 نا رہا discontinہ کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ سمودھلی بیٹ کیا جا رہا ہے اس کو تو جتنا آپ اچھا بیٹ کریں گے اتنی اچھی آپ بھی کڑی بنے گی اسے کسی کسیم بھی کلاوڈز نہیں اندر ہوں گے یہ میں ڈال دے میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے پکوڑے جو نکالنے ہیں پکوڑے وہ بھی تو یہ میں نے پیر چمچ ہے مرچ کا ڈال دیا سرخ مرچ کا تو آپ بھلدی ڈال دیوں میں سے ٹھیک ہوگا مطلب آپ نے دیکھیں کہ اندر ہی تمام یہ جو نمک مرچوں کو ڈال دیا میں نے وہ بھول لوں گی ساتھی ڈال دوں گی لسا نہ درک تو آپ کو پتہ یہ ڈالنا ہے بابی ہوتی ہے کڑی تو یہ نمک ڈرچ ہے جو ہمیں ڈال دیا میں نے تو بس سمپل ہم لوگوں نے یہ تین مسائلے ہی ڈالنے ہیں اس کے اندر تو ہم لوگوں نے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ صرف تین مسائلے مطلب جو ہمارا لال مرچ پاودر ہے گرم سالہ زیرہ باد میں پھر حلدی پاودر ہے سکا دھنیا بھی ڈالنا ہے بھی جو نمک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم لوگ نے اس کے اندر دہیں کے اندر ہی ڈال لیا ہے اب اچھی طرح سے اس کو ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں تو جب تک ہم لوگ اس کو بیٹ کر رہے ہیں تو اس طرف ہمارے پیاز بھی براون ہو رہے ہیں کیونکہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے اگل میں سکا دھنیا بھی ڈال دیتی ہوں پاودر کیا کیا ہے تو وہ ہم تیار کر رہے ہیں یہ پیاز ہمارے بھی ڈال لگے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ہی ڈال دیں ٹھیک ہے پیاز پارے وہاں پر براؤن ہو رہی ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے بیسے کے در نمک میرچ اور جو ہماری حضی پاؤڑر اس کو ڈال لیا اب ہم لوگ نے اس کوشی طرح سے بیٹ کر لیا مزید ہم اس کے اندر سوکہ دھنیا ڈال لیے کلیے جا رہی ہیں تو آپ لوگ آپ لوگ اپنی مطابق کے اندر سوکہ دھنیا رہی ہیں جو ہماری پیاز 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 چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گئی ہیں ہی ہمارے پیاد ہے خلق بڑھا دیا تو یہ لیسن عددر کا پیس تھا ویورد ہم لوگوں نے یہ بھی ایک مچ جو ہمارے پیاز ہے کڑی کی ہم لوگوں کو بڑھاون کریں اسے شامل کر دیا تو ہم لوگوں نے درستی لیسن دالنے کے بعد ، سکتے ہوگئی ہے یہاں پر ہم لوگوں کو بڑھاون کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جو ہماری کڑی کا دہیں ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی رس میرے سے نیماز اور حل دی پاؤڈر شامل کر لیا ہے یہ تکڑی وال بونہ جا رہا ہے اور یہ بونہ جائے نا تو میں نے پھر لسی بغیرہ نا دہیں لسی کی تو نہیں بنی نا دہیں کی لسی بنائی ہے میں نے وہ تو وہ دھال دے گی یہ سب چیزیں میں نے ڈال دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کو بیوئرز آدھو دیسے تھے ماشتا کتھی زبردستی جو ہماری کڑی کا ہم لوگوں نے بیسر ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دی گئے تو اسے باپ ہوتا کڑی کا دبل کام ہوتا ہے ایک تو آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے سالن کو کڑی کے دوسرا آپ لوگوں نے جو اسے اس کے پکوڑے ہوتے ہیں اس کو بنانا ہوتا ہے تو مطلب اس کے ٹو سٹیپس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دو مراحل میں اپنی جو ہماری کڑی ہوتی ہے پکوڑوں والی اس کو تیار کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا کہیں سے کوئی سکیپ نہیں کرنا گئے تو ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چکوڑی نازے سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے سبسکرائب کریں بہل ایک این پر کلک کریں تک کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو مل جا رہے ہیں اور ہمیں فیڈبیک سے نامت بھول گئے گا اور آج کے جو ہماری ریسپی بہت ہی سپیشل ہے اب وہ بالے کا انتظار کریں گے پھر ہلکی آنچ کریں گے تو اب ہم لوگ اس کو ایک بال دلائیں گے اس کے بعد ہم ہلکی آنچ کر دیں گے تو ویورز آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو پڑا دیں گے کہیں نہیں جانا ہم آپ لوگوں کو آج جب ناز کھا رہے ہیں وہ بہت سپیشل ریسپی ہے تو اب ہم لوگ جتنے دیر اس کو بالا رہا ہے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہمارے بیسن کے پکوڑے ہم لوگوں نے مزیدار سے کڑی کے لئے تیار کرنے ہیں اب ہم سلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پکوڑے مزیدار سے کڑی کے کیسے تیار ہوں گے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو ویڈ کر رہے ہیں ہمارے لانے کا اور اس میں کیا کیا ڈلنا ہے وہ کیسے مزیدار سے پکوڑے ہیں جو ہمارے تیار ہوں گے ہمیں بہت پسند ہے مطلب کڑی کے ساتھ تو ہم لوگ کھاتے ہی ہیں ہم لوگ ایسے بھی مطلب کھاتے ہیں جب ممہ بھنا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے اور سو ٹیسٹی ہے نائز ان ٹیسٹ بہت ہی زبردست سے پکوڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پکوڑے ہیں وہ کیسے تیار ہوں گے اب یہ نا میں نے نا پالک ہری مرچیں پیاز پیاز پالک ہری مرچیں یہ صرف تین چیزیں ہیں تو بیسن بھی آپ نے شامل کیا ہے ہاں بیسن میں نے شامل کیا ہے تھوڑا ہے وہ اور دالتیوں میں بھی تو آپ یہ اب آپ نے نمک ایک ٹیبل سپون ہے ہاں یہ مرچیں یہ بھی تقریب ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون ہی ویڈا ہے تو آپ سے بھی آپ دے سکتے ہیں کم زیادہ وہ آپ کے مقدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کچھنے ہی کڑی بنا رہے سکنا آپ لوگوں نے وہ مطلب دینی ازگیرہ سکتے ہیں مسالہ کیسے رکھنا ہے آپ نے تیز رکھنا ہے ہلکا رکھنا ہے مطلب کچھ لوگ سپائسی پسند کرتے کچھ لوگ نہیں کرتے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح کے مطلب مطلب اپنے سپائس کے کوڑنگوچس کو ایڈ کرتا ہے میں اس میں نار دارہاں ڈالوں گے سکتا ہے تو مطلب یہاں پر ویورز آپ لوگوں نے دیسے ہیں ہمارے مزے دار سے جو ان سے پالا کے پکوڑے ہیں بیسن کے پکوڑے جو کہ ہماری کڑی کے لئے تیار ہو رہے ہیں بہت ہی سیمپل ہے ابھی تک ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہماری پال لکھی پیاز، نیمل، میرچ اور جو ہمارا بیسن اس کو شامل کیا ہے اب مزید اس کے اندر ہم لوگ جو انار دانہ ڈال رہے ہیں تو اس سے زیادہ مچھا سا فلیور ہو جائے گا ہمارا تو بہت ہی مزیدار سے مطلب یہ جو آج کی ہماری ریسپی ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو پورا دینا کیسے کچھ سکیپ نہیں کرنا تب ہی آپ جو مزیدار سے جو اسی ہماری کڑی یہ کھٹی پکوڑوں والی اس کو بنا نہ سیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ بیسن کو مکس کریں گے اور اتنی دیر میں ہمارا ادھر کڑی کو بھی اوبالا آ رہا ہے تو ہم اس کی آنچ بھی پھر ہلکی کر دیں گے ایک اوبال دلانے کے بعد تو بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ٹائم ویسٹ کی کیوں نہ ہم لوگ یہاں پر اپنے جو ہمارے پکوڑے ہیں اس کا بیسن ہم لوگ یہاں پر تیار کر لیں تو وہاں پر جو ہماری یہ کڑی ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور اس کو بالا حقی بنانے والا ہے تو پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیں گے اور یہاں پر ہم لوگ اپنے جو پکوڑے ہیں جو پکوڑے تیار کر رہے ہیں تو بہت ہی مزیدار سے جو پکوڑے تیار ہوتے سے چاہے آپ اس کو separate بھی کھا سکتے ہیں یہ میں نے سکا دھنیا ڈال دیا تو یہ تقریبا ویورز ہم لوگوں نے سکا دھنیا ڈال دیا تو اب میں اسے مکس کرتے ہوں تو پھر آپ کو بعد میں رہتی ہوں مکس کر کے تو ویورز ہم اس کو مکس کر لیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری کڑی ہے اس کو بال آ چکا ہے تو اب ہم لوگ اس کی آنچ کو ہلکا کر چکے ہیں اب یہ ہلکی آنچ پر پکے گی اور یہ بہت ہی مزیدار مطلب کڑی ہماری تیار ہوگی اس کا تقریبا 2 سے 3 گھنڈ تو اب ہم آپ کو بیسن دکھا دیتے ہیں جو ہم لوگوں نے پکوڑوں کے لئے تیار کی ہے جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا بیسن جو ہماری پکوڑوں کا تیار ہوگیا ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اب ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں ہماری کڑی کو تقریباً 2 سے 3 گھنڈے لگ جائیں گے اس کو ہم لوگ رکھ رہیں اور پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ جو ہماری مزیدار سی جو ہماری مسالے والی خٹی پکوڑوں والی کڑی ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو آپ لوگوں نے کسی نہیں جانا اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ کوئی سکپ نہیں کرنا تب بھی آپ سکتے ہیں کہ یہ مزیدار سکتی پکوڑوں والی جو کڑی ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو کڑی کو بالا آپ کا ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے اب ہمارے ساتھ جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جونسی ہماری کڑی ہے وہ تیار ہو رہی ہے پکنا شروع ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ دیکھیں یہ گھیبی آگیا ہے اور کتنے زبردست اس کے اندر بابلز بان رہے ہیں یہ دیکھیں فوکس ہوگیا ہے کتنی زبردست مطلب لگ رہی ہے یہ گھیبی آ چکا ہے اور آپ لوگ اس کی تکنس بھی چیک کر سکتے ہیں مطلب نہ تو یہ پدلی ہے یہ ناہی بہت زیادہ گاڑی ہے بہت زبردستی جونسی ہماری کڑی ہے یہاں پر تیار ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو تقریباً آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے پکانا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ناہی بلکل لگ رہی ہے ناہی یہ گاڑی ہے بہت زیادہ اور ناہی یہ پدلی ہے بلکل مطلب آپ اس کی تکنس چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ اس کا کلر آگیا ہے اور ببل جس کے اندر بان رہے ہیں اس وقت یہ پک رہی ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑی دیر کے لئے اور پکائیں گے تاکہ یہ زیادہ مزیدار ہو جائے تو آپ لوگوں کو پتہ کہ کڑی جتنا زیادہ پکتی ہے اتنی ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو مزید تھوڑی دیر کے لئے اور پکائیں گے کیونکہ جتنی زیادہ یہ پکے گی اتنی ہی تیسٹی یہ بنے گی اس کے ریکوائرمنٹ ہی یہ ہوتے کیونکہ یہ سالن ہی ایسا ہے جو سب سے زیادہ دیر پکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو اس کو پکانے کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ سبر سے ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت ٹائم ٹھیکنگ ہے اس لئے حاصل کہ آپ کو اس کو بہت زیادہ دیر کے لئے پکانا پڑتا ہے اور اس کا صرف پکانا ہی نہیں پڑتا بلکہ آپ کو اس کے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں لگ نہ جائے تو آپ اس کے تھکنس کا بھی اس کے گاڑے اور پتلے ہونے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ بالکل زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تو بہت زبردست کڑی بن گئی ہے تو نہ تو یہ پتلی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑی ہے تو ہم اس کو مزید تھوڑ دیر کے لئے پکاتے ہیں اور اس کا آپ گھیز دیکھ سکتے ہیں کہ آگے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی خشبو بھی یہاں پر آ رہی ہے تو تھوڑے دن مزید پکانے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو ہماری ریسپی ہے وہ کیسے تیار ہوگی اب دیکھیں یہ کڑی پک رہی ہے ہماری اچھی طرح تکریباً تیار ہونے پر آگئی ہے یہ تو اب میں اس میں زیرہ کرم سالہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے زیرہ ڈال دیا یہ دیکھیں گرم سالہ تو ویورز ہم لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم لوگوں نے گرم سالہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے تو تقریباً جو ہمارا خالن ہے جو ہماری کڑی ہے پکوڑوں والی کھٹی کڑی وہ بلکل مطلب تیار ہو چکی کیونکہ ہم لوگوں نے آپ سے پہلی کہا تھا کہ ہم لوگوں کی لاسٹ پیس کے اندر زیرہ اور گرم سالہ شامل کریں گے جب ہماری یہ جو ریسپی ہے کوک ہو چکی ہوگی تو مطلب اس کا فرسٹ پار جونسا ہے یہ دیکھیں مطلب گاڑی بھی ہے تو جو مطلب کڑی بنانے کا ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دوسرا سٹیپ اس کا رہتا ہے جو کہ ہمارے بیسن والے پکوڑے بنانے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے پہلے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے مارے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے کہیں سے سکپ نہیں کیا تو آپ کو بتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے جو اسے پکوڑوں کا بیسن ہے وہ کیسے تیار کی ہے تو جو ہمارا بیسن ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہماری کڑی پک رہی ہے زولو شور سے اور یہ مکمل طور پر بند چکی ہے اسی لئے ہم لوگ یہاں پر اب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ جو اس کی فائنل شکل ہوگی وہ کیسی ہوگی تو ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا گرم سالہ بھی اور زیرا بھی ہاں جی اب اس میں نا دنیا ہری مرچیں وہ بھی میں ڈالتی ہوں گی تو فشبو بہت بڑا سکھٹی سی آ رہی ہے اس کے اندر آپ لوگ اب اس کو دیکھیں اور ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ دیکھو میں نے دنیا ہری مرچیں بھی ڈال دیا ساتھ چلیں اب یہ ہلا دیتی ہوں اب اس کے اوپر گئی آ جائے گا یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گئی ہے گاڑی بھی ہے چاولوں ساتھ روٹی ساتھ جیسے بھی چھائے کھا سکتے ہیں نمک مرچ بھی بلکل سیٹا کلر بھی صحیح ہے اس کا اب میں اسے نہ کرنے کے لیے راہ دیتی ہوں اس اوپر گئی آ جائے تو ویورجا یہاں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہماری کڑی ہے بلکل فائنل ہو چکی ہم لوگ اس کے دہرہ دنیا ہری وزڈ کو ڈال دیا ہے لاس پہ تو آپ ہم اس کو مزید ہوڑی دیل کے لیے رکھ رہے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں گھی آ جائے جی تو ویورجا آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے جو ہمارے پکوڑے ہیں کڑی کے ہٹی کڑی کے آج ہم لوگ آپ کو پھنا سکھا رہے ہیں پکوڑوں والی تو کڑی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ یہاں پر جو ہمارے پکوڑے ہیں پکوڑے ہیں پکوڑے ہیں پکوڑے ہیں چاہے تو آپ ان کو الگ بھی کھا سکتے ہیں اور کڑی کے لیے تو ہم بھنای رہے ہیں اور ہمیں بہت پسندہ جو ہماری ممہ پکوڑے بھناتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ویسے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں بہت مزیدار لگتے ہیں ہم لوگ ضرور کھاتے ہیں جب بھی کڑی بنتی ہے ہم لوگ پکوڑوں کو ضرور پہلے کھاتے ہیں اور بعد میں کڑی میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بن رہے ہیں دیکھیں آپ اتنے مطلب پیارے سے یہ ہو رہے ہیں کرسپی سے یہ پکوڑے ہمارے تیار ہوں گے تو بہت ہی زبردست ہیں آپ لوگ نے ہمارے ساتھ دینا ہے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہم لوگ نے اپنے فرس ٹیپ کو کمپلیٹ کر لیا ہے جو ہماری کڑی کا کڑی ہماری بن چکی ہے اب ہم لوگ اس کے دوسرے سٹیپ جو کہ پکوڑوں کا ہے جو ہمارے کے بیسن میں پکوڑے ہیں ہم لوگوں نے بیسن کیا ڈالا تھا اس کے اندر اور وہ کس طرح اس کے مکسنگ کی تھی کیا کیا مشاہلے شامل کیا تھے وہ سب کچھ ہم لوگ آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ نے پورا دیکھا ہوگا یہ کڑی بھی دکھا دینا تو پھر آپ لوگ کو بتا ہوگا اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہمارے پکوڑوں کا بیسن نے ان کو تیار کیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ابھی جوئن کیا اور اگر آپ نے سکرپ کر کے دیکھا تو آپ کو سمجھ نہیں لگ گئی تو کائن ڈی آپ لوگوں کو پورا دیں کہیں سے کچھ بھی سکرپ نہ کریں تب ہی آپ کو پر چلے گا کہ جو ہماری کڑی ہے وہ کیسے تیار ہوئی ہے اور جو ہمارے پکوڑے ہیں ان لوگوں نے کیسے تیار کیا ہے سمپل آپ لوگوں کو پکوڑے بھیانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یہاں ٹو و ان و ان آپ کے لئے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں بنانا تو اب ہم لوگ چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کڑی جو کہ ہماری پک رہی تھی تو ہم نے اس کے لئے گرم سالہ بھی ڈال دیا ہے ہری میرج بھی ڈال دیا ہے ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ہے لاز نزیرہ بھی شامل کر دیا ہے تو وہ آلموش کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اب ہم اس کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہمارے مزیدار سی کڑی ہے اور وہ کیسی دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سویور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گھیبی اس کے اوپر آ گیا ہے کڑی ہماری بن چکی ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہے اور جنمک پھر ہے جو بلکل پر فیکٹ ہے کسی کسی کو بھی کمی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کا ایک لک دیکھ لیں جو فائنل لک ہے ہم لوگوں نے اس کے لئے شامل کر دیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو مزید ہوری تک پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تو ہم لوگوں نے پکا لیا ہے تو ہم لوگوں نے آپ کو دیبارہ اس کو دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے اس کی ٹھکنہ سوچی کتنی مزیدار سی ہے پکوڑے ہمارے بن رہے ہیں تو آپ لوگ ہماری ریسپیو کو پورا دیکھیں اور انجوائے کریں اور ضرور پرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک دینا مد بھولیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چکر سکرائب نہیں کیا ہمارے چکر سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفیشن آپ کو مل سکے اور آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اور ہمیں اپنے فیڈبیک دیتے رہیں اور ہمیں ہمارے ویڈیو پر کومنٹ کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں کیونکہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ہم آپ کو مزید انشاءاللہ اچھی اچھی ریسپی سکھاتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے آپ کو ہمارے جانے کو سکسکرائب کرنا ہوگا تو آپ کو سکسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو انجوائے کریں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے مزے دار سے کڑی کے پکوڑے ہیں وہ تیار ہو چکے اور اب ممہ آپ ان کو نکال رہی ہیں شکل آپ دیکھیں مزے دار کتنا ماشیرہ زبردست آگیا ہے کہ اس پیسے جو ہمارے پکوڑے ہیں یہ پیار ہو گئے ہیں زبردست اس طرح ہی ہم دوسرے دن کھالیں گے اسی طرح باقی جو ہمارے ہوں گے سارے پکوڑے وہ ہم ڈالیں گے اور ان کو بنا لیں گے یہ لیں جی ہمارے مزید اور پکوڑوں کے سامنے ڈال دیا کڑھائی کے اندر تو بہت ہی مزے دار سے کشبو ہو گئی ہے اس وقت بہت ہی مزے آ رہا ہے ہمیں اور اگر آپ لوگوں سے دیکھنے کے ساتھ اس کے سامنے کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو سیریسلی آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں انبیلیوبل بہت ہی مزے دار سے اس کی کشبو آ رہی ہے اور آپ کو بتائے بھی جب یہاں پہ ایسی چیزیں فرائی ہو رہی ہو یا سونسے بن رہی ہو یا کوئی ایسی چیز بنائے جا رہی ہو تو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ چاہی انوارمنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے تو انسان اسے کشبو میں گھوم ہو جاتا ہے اور اس کا دل جل جل سے جائے اور میں کھا لوں اور اگر گھر میں بن رہی ہو ہیلڈی ہو ہائیجینی ہو سپائیگر خیال رکھا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اور اوپر سے مینج بھی اتنی کی جا رہی ہو اور دل سے بنایا جا رہا ہو تو پھر تو بنتا ہی ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو مزا نہ ہے خانے میں اور دیکھنے میں اور آپ کو اچھا نہ لگے تو اس لیہا ہم لوگوں نے اپنی پکوڑوں کو ڈال دی ہیں سیم سکتر ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں تو اب ہم لوگ اپنے پکوڑوں کو بھی اسی طرح تیار کرلیں گے اور اس طرح تیار کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو کھڑی میں کپ ڈالیں گے ہم سکتے ہیں اٹھندہ ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے اس کے لیے آپ کو ہمارے ویڈیو دیکھنی ہوگی ہماری کڑی میں جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بلکل صحیح جو اس کی شیف ہوتی ہے جس شیف میں وہ ہوتے ہیں وہ ہی بلکل اسے ہی برقرار رہتے ہیں توڑتے نہیں ہیں مطلب نہ ہی وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بلکل شیورہ کر سکیں یا اس کو توڑ کر کھانا سکیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تو ہم آپ لوگ کو دکھا بھی دیں گے تو بہت ہی مزیدار تھی جو ہماری ریسپی ویور آپ لوگ اس کو انجوائی کریں اور اس کو ضرور بنا کر ہمیں اپنی فیڈبیک دیں جی تو ویور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب ہماری کر کڑی بنتی ہے تو ہم لوگ پکوڑے ضرور کھاتے ہیں تو اب بن سکی ہے کڑی اور پکوڑے ممہ پرائی کر رہے ہیں تو یہ میں نے لے لی ہیں یہ دیکھیں آپ کتے مزیدار سے یہ پکوڑے ہیں تو میں نے کہا ہم نے ویور کے سامنے کیوں نہ میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں ہی نہیں بہت ہی مزیدار یہ جو ہمارے کڑی کو پکوڑے تیار ہو رہے ہیں بہت تریسپی ہے اور نمک میں بلکل صحیح ہے اس کے اندر بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس کو مطلب ایسے بنا کر بھی انجوائی کر سکتے ہیں پکوڑوں کو کیونکہ ہم لوگ لازمی کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ کھا تو رہی ہیں تو کیوں نہ اپنے ویور کے ساتھ یہ بھی ہمارے پائنٹ او فی شیئر کریں کہ جو ہمارے مزیدار سے کڑی کے پکوڑے ہیں بیسن والے پکوڑے جو کیسے تیار ہوئے پالک نالیو یہ بہت ایزی اس کی ریسپی ہے جس سیمپل اس کے اندر پالک ہے پیاز ہے نمک ہے میرچ ہے سکہ دھنیا ہے اور ہم لوگوں نے جو ہماری کومن مسالہ جات ہے مطلب جیسے کہ میرچ نمک وغیرہ اس کو شامل کیا اور اتنے ہی کرسپی ہیں دیکھیں آپ کتنے کرسپی آپ اس کی واس کو سن سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے جس پی سے جو ہمارے پکوڑے تیار ہوگئے ہیں تو اب میں ان کو انجوائی کر رہی ہوں اور کڑی ہماری بن رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لگا رہے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں اپنی فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولنا بسم اللہ روانے رہے یہ دیکھیں امنا آپ کوڑے جو تلے تھے نا وہ کڑی میں ڈا رہے ہیں دیکھیں ناظرین آپ لوگ کے گھتے ہیں ماشاءاللہ اچھی ہماری کڑی بن چکی ہے گھی بھی اس کے اوپر آ گیا ہے اور جو ہم لوگوں نے پکوڑے فرائے کیے تھے وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو اکھلا رزق دے اپنے لحمتوں سے نمازیں اللہ تعالیٰ صاحب بیماروں کو صحیح زندگی دے جو سب سب کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کی پریشانی ہے دور کریں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی ہے اور دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردہ اس کی شکل آ گئی ہے تو امید ہے ویورز آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے گی تو ویورز اب ہم اس کو ڈش آؤڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہماری ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی یہ لگ رہی ہے اس کی شکل گھی بھی اس کے پر آ چکا ہے اور پکوڑے بھی ہم لوگوں نے ڈال دی نمک میں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردہست کڑی کی آپ ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں کتنی ٹھیک ہے نہ ہی وہ پتلی ہے نہ ہی بہت زیادہ مطلب گاڑی ہے بلکل پر فیکٹ ہم لوگوں کا جو سالدینہ کڑی کا وہ تیار ہو کیونکہ آج کی جو ہماری ریسپی تھی وہ کھٹی کڑی پکوڑوں والی تو ہم لوگوں نے آج آپ کو ریسپی بنانا سکھائی ہے گرمیوں کے دن ہے تو مومن بندگ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیاب ہیں تو آپ لوگ چاہے اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں چاہے چھپاتی کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی چوائس ہے تو بہت ہی مطلب اچھی اور مزیدار سی جو کھٹی سے یہ ریسپی ہے تیار ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بنائیں گے تو ضرور ہم لوگوں کو آپ لوگ دعائیں دیں گے اور آپ لوگ گھر والے بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کریں گے اور دعا دیں گے کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھی ریسپی تھی تھیار کیا ہے یا آپ صبح ناشتے کے ٹائم پرونٹھے پکا کے کھائیں اور بہت مزا آئے گا بہت صبح کی ٹائم ناشتے کے ٹائم اچھی لگتی ہے یہ جی بلکل اگر ایک دن اس کے راک کر مطلب کھائیں اگر آج اس کو پنایا ہے اور نیکس دی ہم لوگوں کو اس کو بریک فاس کی ٹائم کھائیں تو جی زیادہ کھٹی ہو جاتی ہے بہت زیادہ مزا دی کھانے میں پراتھے کے ساتھ تو ویورز امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیں تو آپ لوگوں سے اجازت دیں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ ہم نئی ایسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ